بریج کورس چہدھوہ دن جماعت پنجم مضمون اردو عزیز طلبہ و طالبات پیارے بچوں السلام علیکم رحمت اللہ و برقیاتہو آج بریج کورس میں ہم تجدید اور نون گنن والی الفاظ کی بارے میں معلومات حاصل کریں گے مہارت تصور مشدد الفاظ اور نون گنن والی الفاظ کی پڑھائی آؤ معلوم کرے سرپرست اساتذہ مشدد الفاظ کسے کہتے ہیں طلبہ سے پوچھتے ہیں اور سرگرمی کی انجام دہی میں ان کی مدد کرتے ہیں مشدد الفاظ جن الفاظ پر تجدید ہوتی ہے ان کو مشدد الفاظ کہتے ہیں جس حرف پر تجدید آئے اس حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے نون گنن والی الفاظ ایسے الفاظ میں جن میں نون بغیر نقطے والا آتا ہے نون گنن والی الفاظ کہلاتے ہیں مثلا جہاں کیوں سامان ہیوان میدہ ہمیں وغیرہ چاند کوالہ گوار کواں وغیرہ یہ الفاظ نون گنن والی الفاظ ہیں آؤ اہلیت پیدا کرے سرپرست اسات عزت کی رہنمائی میں طلبہ انفرادی طور پر مشدد اور نون گنن والی الفاظ کے کارڈ کو پہچان کر پڑھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس چند لبز دیئے گئے ہیں جن میں نون گنن والی الفاظ ہیں اور مشدد الفاظ بھی ہیں ان الفاظ کے کارڈ سم طلبہ کو بتائیں گے اور طلبہ سے اس کی شناکت کرائیں گے طلبہ کارڈ بغیر دیکھیں گے اور ان کارڈ میں سے نون گنن والی الفاظ اور مشدد الفاظ کی پہچان کریں گے یہاں پر چند لبز دیئے گئے ہیں ہمیں انہیں پڑھنا ہے اور طلبہ سے اس کی شناکت کرانا ہے سیکڑوں سیارے جوان خوبیاں بچے ترقی باغبا خوش زبا جہاں محبت لٹو حیوان تکبر مقدر یہاں پر نون گنن والی اور مشدد الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے نون گنن والی الفاظ اور مشدد الفاظ طلبہ کو پہچاننا ہے اس طرح ہماری یہ سرگرمی مکمل ہوتی ہے ہمارا اگلا سوال ہے آؤ مشک کرے ہمیں یہاں پر دو سوالات دیئے گئے ہیں نمبر ایک چار مشدد الفاظ لکھئے ہمیں یہاں پر چار مشدد الفاظ لکھنا ہے ایسے الفاظ لکھنا ہے جن کی اوپر تجدید ہو ہم چار سے زیادہ بھی الفاظ لکھ سکتے ہیں چلیے مشدد الفاظ بناتے ہیں اب نون گنن والی الفاظ لکھتے ہیں اس طرح ہماری یہ مشک پوری ہوتی ہے ہمارا اگلا سوال ہے درجزیل الفاظ میں مشدد الفاظ کے گرد دائرہ بنائیے یہاں پر نیچے چند الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ کو تشدید والی الفاظ تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ بنانا ہے ہمارا پہلے لفظ ہے آسو آسو میں تشدید نہیں ہے نمبر دو گننہ گننہ میں نون کے اوپر تشدید ہے اس لئے ہم گننہ اس لفظ کے گرد دائرہ بنائیں گے نمبر تین توبہ توبہ میں تشدید نہیں ہے اس لئے خالی چھوڑ دیں گے نمبر چار سچا سچا میں چے کے اوپر تشدید ہے اس لئے ہم سچا اس لفظ کے گرد دائرہ بنائیں گے نمبر پانچ آواز آواز میں تشدید نہیں ہے نمبر چھے لسی لسی اس لفظ میں سین پر تشدید ہے اس لئے لسی اس لفظ کے گرد دائرہ بنائیں گے اگلا لفظ ہے ہمارا گے ہوں یہ اوپر بھی تشدید نہیں ہے اس کے بعد کا لفظ ہے ہمارا چوہا چوہا میں بھی تشدید نہیں ہے اس طرح ہمارا یہ سوال مکمل ہوتا ہے ہمارا اگلا سوال ہے درجہ زیل الفاظ میں نون گنہ والے الفاظ کی گرد دائرہ بنائیے نیچے چند الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے ہمیں نون گنہ والے الفاظ تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ بنانا ہے ہمارا پہلے لفظ ہے جاں جاں میں نون گنہ ہے اس لئے ہم اس کے گرد دائرہ بنائیں گے دوسرا لفظ ہے مان مان میں نون گنہ نہیں ہے اس لئے اسے خالی چھوڑ دیں گے ہمارا اگلا لفظ ہے خان خان میں بھی نون گنہ نہیں ہے اس لئے ہم اسے خالی چھوڑ دیں گے اس کے بعد سولوان سولوان اس لفظ میں نون گنہ ہے اس لئے ہم سولوان کے گرد دائرہ بنائیں گے اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے زمین زمین میں نون گنہ نہیں ہے اس لئے ہم اسے خالی چھوڑ دیں گے اس کے بعد اگلے لفظ ہے جہاں جہاں میں نون گنہ ہے اس لئے ہم اس کے گرد دائرہ بنائیں گے ہمارا اگلے لفظ ہے کہاں کہاں میں نون گنہ ہے اس لئے ہم کہاں کے گرد دائرہ بنائیں گے ہمارا اگلے لفظ ہے مہمان مہمان میں نون گنہ نہیں ہے اس لئے ہم اسے خالی چھوڑ دیں گے اس طرح ہماری یہ مشک مکمل ہوتی ہے اس طرح آج ہمارے بریج کورس کے چودھویں دن کی سرگرمی مکمل ہوتی ہے ہماری ویڈیو کو بغور دیکھئے سمجھئے اور مشک حل کیجئے بہت بہت شکریہ